بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رجی جی ورڈ میرا نام ہے امام غورت چودی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہی ہیں کہ یوکی کا فیملی ویزا آپ کیسے لگا سکتے ہیں آپ کیسے اپنی فیملی کو یوکی میں ساب لے پی جا سکتے ہیں اس کا لیگل اور طریقہ کا کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہی ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سپسکرائب روح کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آپ سکتا ہے کہ کسی کے انفرمیشن لیے کام آ جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یوکی کا ویزا لگنا ہر کسی کا فراد ہے تو اس کے لیے کافی آوکشنز آمیلیمل ہیں جو لیگل ہیں جن میں سے آپ کو میں ایک آوکشنز کے ہمارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ پر اوپر جو ہے وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لکے جاتے ہیں اس کی کچھ ٹائلمنٹ کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آپ کو پہلے چلو کہ آپ اگر ماسٹر ٹریلی پہ ہے اگر آپ کی فورٹین یئرز ایڈکیشن ہے تو آپ بھی الیجیبل نہیں ہے اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے فورٹین یئرز ایڈیویشن بھی الیجیبل ہے لیکن اس کے لیے ایک صرف ایک یونیورسٹی اللہ علاوہ کرتی ہے وہ ہے بی 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 انیورسٹی اس میں لیکن آپ کی جو ہے وہ لاسٹ ڈگری جو ہے بی ای ہے بی سی بی سی ایس ہے بی ایسی ہے مطلب وہ آپ کی فورٹین یئرز کی دیگری ہے اگر آپ کی وہ ڈگری کی پرسنٹیج جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ سے اباب ہے تو آپ اس میں ایڈیویشن ہے وہ ایک مطلب کوس آپ کرتی ہے بی 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 ای ایڈوانس ڈیپلومہ ہے جو ایمیسی ایک آنٹنگ ہے خنانس ہے تو لیول سیون کے ایک ول ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے کے اپنے ساتھ اپنے سپاؤس یعنی کے اپنے جو ہے آپ اگر فیمیل ہیں تو آپ اپنی ہزبیٹ کو اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بائیت کو ان کے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک لیگل طریقہ کا ہے لیکن یہ تھوڑا سا کاؤسلی بڑھتا ہے اس پر کاؤسلی اس لی بڑھتا ہے کہ بی 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 ایڈیویشن کی جو انیشنل ڈیپاوجیکٹ ہے وہ چھ ہزار پانچ سو پاؤنڈ ہے مطلب یہ اراؤنڈ جو ہے وہ اگر آپ آپ کو کیلکولیٹ بلکے بتاؤں تو یہ اراؤنڈ سو لاناک برپیار پاکستانی روپیز میں بڑھتا ہے تو اس کے علاوہ جو نورمل آپسہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں جو ہے وہ آپ کا ٹوٹل کوسٹ ہی تقریبن جو ہے وہ اگر آپ فیبلی کو لگی جانے پر اقریبن جو ہے وہ بیس لاکھ سے بائیس لاکھ ترمیان آئے گا تو اس میں آپ اپنے سپاؤس پر ساتھ چلے دیں گے اس میں آپ سکیٹمنٹ کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں وہ دوسرا آپشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپشن جو ہے وہ اگر آپ کی فورٹین یارس نہیں سکسٹین یارس ہے مطلب آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے آپ نے بی ایس کسی بھی سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے وہ آپ کا سکسٹین یارس کا ہے ایڈوکیشن تو آپ اس میں جو ہے وہ کسی بھی کورس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں یوکے میں تو آپ اپنے سپاؤس کو ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں تو اگر آپ نے فورجیمبل آپ نے وہاں پہ کوئی ایم اے کیا ہوا ہے آپ ہی فورٹین یارس کی انیویشن کی پھر اس کے بعد آپ نے ٹو ایئرس کا کوئی ایم اے کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ الیجیبل ہیں اگلے سٹیک کے لیے کہ آپ یوکے میں کسی بھی یوڈیویسٹی میں جو ہے وہ ماسٹرز میڈویشن لے سکتے ہیں سسٹین یارس ایڈوکیشن کے بعد تو آپ جب کسی بھی سبجیکٹ پہ اپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کی ایڈوکیشن کے حساب سے آپ جو ہے مطلب ویزا آپ کو مل جاتا ہے جو یورپ میں جو ہے وہ جو یوکے میں جو ہے وہ جو ماسٹرز ہوتا ہے وہ ون یئرس کا مطلب آپ کا ون یئرس کا ماسٹر ہوگا اگر آپ ڈگری پرپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹو یئرس کا پی ایس ٹی بیو یعنی آپ کو مل جاتی ہیں اس میں آپ میں صرف جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا سپینڈ کرنا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے مددب آپ کے پاس کافی آپشنز آ جاتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مطلب ورکنگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ یہ ایک لیگل طریقہ کار ہے آپ اپنے بچوں کو بھی سادنے کے جا سکتے ہیں آپ اپنے سپاؤوز کے ساتھ اپنے بچوں کو سب کو لے کے جا سکتے ہیں اور آپ ان کو لیگل انٹری کے ذریعے لے کے جائیں گے آپ وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ پروپر ورک بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ سٹیٹس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ورک پر منٹی طرح جا سکتے ہیں صرف کافی آپشنز آ جاتی ہیں تو ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا دیں کہ فیملی ویزا حاصل کرنے کے لیے جب آپ کو یہ سب چیز ہے . سب سے پہلے آپ کو ذاتا چلو کہ اس میں ڈیو پونٹ ڈیوی ہیں جن کا ڈیوی ہے ڈیوی ہے ڈیوی ہے یہ جو سارا فوکس ہے وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ آن ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اگر آپ جانا بجٹ افور کر سکتے ہیں تو آپ کسی بڑی یونیورسٹری کو بھی پکڑ سکتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں آپ ای ایچ ایس ایس انسورس کے انویسمنٹ کو اگر کاؤنٹ کریں تو سیون ہنڈرڈ پلس پی فیفٹی اراؤنڈ اگر آپ کی تھری تاؤنڈ پیس ہے تو یہ تقریباً چار ہزار بن جاتے ہیں اور اس میں تقریباً آپ کا دس لاکھ بارہ ہزار پانچ سو بجٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ باقی چیزیں انکلوڈ کریں تو سٹیٹمنٹ ہو گیا تو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تقریباً بجٹ جاتا ہے جو ہے وہ بیس لاکھ کے اندر جو جو ہے وہ اپنا سارا بجٹ خور کر لیتے ہیں اور پھر جیسے آپ کی آگو انگلوڈ کریں اگر ایک ہون تھاؤنڈ پر ہیڈ تو آپ کا مطلب تقریباً یہ بچوں کا بھی بھوک ہے اگر وہ احساب ای ایچ ایس انشورنس اور امبیس کی فی انگلوڈ کی جائیں تو یہ آپ کا بجٹ تھوڑا سا اوپر چنا جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنا بجٹ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آنے والے وقت میں وہ ساری چیزیں فائدہ نسکے تو ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفرمیشن بھی پروائیڈ کروں گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو مہار کا لائک کی انفرمیشن جو ہے وہ بہر 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 بہت سکتے ہیں تکیو سو مچ بہر بہت سکتے ہیں موسیقی